بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز میرا نام افتر نوازحان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفرمیٹیو ریویوز آج آپ کو ایک لیٹسٹ فراڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت سے لوگوں سے یہ فراڈ ہو چکا ہے اور بہت سے مخلص لوگ اس فراڈ کا شکار ہوتے ہیں اس میں طریقہ واردات کیا ہے اور آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں تمام تار ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ برائے میربانی آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور بیس کیجئے گا تاکہ اسی طرح مزیدار ویڈیوز آپ کی حدمت میں پیش کرتا رہوں یہ طریقہ واردات کچھ اس طرح سے ہے کہ فیس بک فیس بک سے آپ کے پروفائل میں سے آپ کی کچھ تصاویر یہ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور آپ کے نام کی ایک فیس بک آئی ڈی بنا لیتے ہیں اور اس میں آپ کے جو آپ کی جو فیس بک پہ جو آپ کی فرینڈ لسٹ ہے اس میں آپ کے تمام دوستوں کو فرینڈ ریکویسٹ سنڈ کی جاتی ہے جیسے ہی کوئی بندہ فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ میسنجر پہ اس سے چیڈ کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے اس کو سلام کرتے ہیں حالہ حوال پوچھتے ہیں جیسے کہ دو دوست آپس میں جاننے والے آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں سہم مرلوڈ یہ میرے ساتھ بھی ہوا طیب نام کی یہ آئی ڈی جو تھی یہ چونکہ آر لیڈی میرا ایک بہت اچھا دوست تھے اس نام کی مجھے فرینڈ ریکویسٹ محصول ہوئی اس پہ میرے دوست کی پیکچر بھی لگی ہوئی تھی میں نے یہ فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کی کیونکہ میں تو یہی سمجھا کہ میرا دوست ہے اور اس کے بعد اس نے مجھے میسجز کیے اور یہ چیٹ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے میری بات چیت ہوئی حالہ حوال پوچھا حالہ حوال جاننے کے بعد اس نے کیا کیا کہ جی مجھے کہا مجھے آپ سے ایک امرجنسی کام پڑ گیا ہے تو میں نے کہا جی حکم کریں اس نے پھر یہ کہا کہ جی پاکستان میں میرا کوئی دوست ہے جس کی بیوی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور اس کو امرجنسی طور پر 35,000 چاہیے اور آپ دے دیں اور کل دس بجے تک یہ پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے یعنی آپ امیجن کیجئے گا کہ بالکل آپ یقین جانیے کہ میں یہی سمجھا کہ یہ میرا دوست ہے اور چونکہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے تو اس لئے میں یہ اماؤنڈ دینے پہ بھی ایگری ہو گیا لیکن اس وقت میرے اکاؤنٹ میں جو اویلیبل بیلنس تھا وہ 13,000 تھا تو میں نے اس سے کہا جی کہ میں یہ 13,000 اس وقت اویلیبل ہے چونکہ میں مارکیٹ سے ذرا آؤٹ ہوں تو اس کو میں آن لائن ٹرانسفر کر دیتا ہوں اور باقی آپ کہیں سے منیج کر لیں اور یہاں یہ لوگ ان کا طریقہ ورداج یہ بھی ہے کہ بار بار آپ کو میسجز کرتے ہیں یعنی بار بار آپ کی توجہ جو اسی طرف دلاتے ہیں یعنی آپ کو موقع نہیں دیتے کہ آپ کنفرمیشن کے لیے موبائل نمبر پہ اپنے دوست سے رابطہ کر سکیں تو جناب یہ تھا ان سے میرے چیٹ میں ہوتی رہی اور اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار مجھے کنفرم کر لینا چاہیے کہ آیا یہ میرا دوست ہی ہے یا مجھ سے کوئی سکیم ہو رہا ہے تو چونکہ میرے ذہن میں ڈاور تھا اس لیے میں نے پھر اپنے دوست سے رابطہ کیا موبائل نمبر پہ رابطہ کیا جب اس سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا جی مجھے بہت ساری اسے شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ میرے نام پہ ایک فیس بک آئی ڈی بنی ہے اور جس سے بہت سارے میرے دوستوں کو یہ میسجز آ رہے ہیں جی کہ ڈیلیوری کا آپریشن ہے اور آپ ہم اتنے پیسے دے دیں تو اس نے کہا جی کہ میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یقین جانے کہ اس کا شکار مخلص لوگ ہوتے ہیں یعنی اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ یا آپ اپنے بھائی کے ساتھ آپ کا کوئی بلڈ ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ مخلص ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ دوست یا آپ کا بلڈ ریلیٹیو مصیبت میں ہے تو آپ کے پاس جو بھی جمع پوجی ہوگی یقیناً آپ اس پہ لٹا دیں گے تو میرا بھی یہی تھا لیکن یہ کہ اچھا ہوا میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے کنفرم کیا اب جو کام کی بات ہے وہ میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھئے کوئی بھی ایسا شخص آپ سے رابطہ کرتا ہے فیس بک میں یا کسی بھی سوشل سائٹ سے آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ اس کو کسی بھی قسم کے پیسوں کی ضرورت ہے یا اس کے دوست کو ضرورت ہے یا وہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے یا کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے دوست یا اپنے بلڈ ریلیٹیو سے رابطہ کر لیں جو شخص آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ اس کے ثبوت کے طور پر آپ کو کوئی ویڈیو بھی شو کر سکتا ہے جیسا کہ یہ ویڈیو مجھے بیجی گئی تھی یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ویڈیو ہے اس نے مجھے یہ بیجی کہ جی ایڈمیٹ ہے اسپیٹل میں ڈیلیوری کا اپریشن ہے اور جی کسی کی جان خطرے میں ہے آپ پلیز ہیلپ کر دیں میں آپ کو کل دس بجے آپ کے پیسے ریٹرن کر دوں گا تو جناب دیکھئے کہ اگر کوئی بھی آپ کا دوست ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے تو لازمی طور پر اگر وہ آپ کا قریبی دوست ہے رشتہ دار ہے تو آپ کا موبائل نمبر اس کے پاس ہوگا آپ کا ایڈریس اس کے پاس ہوگا آپ لوگوں کی کسی نہ کسی طور پر کوئی نہ کوئی اٹریکشن ہوگی کہ آپ کونٹیکٹ میں ہوں گے یعنی آپ کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوگا تو آپ لازمی طور پر پہلے اس دوست سے اگر ہو سکے تو فیزیکلی جا کے ملیں اگر وہ آپ سے دور ہے تو آپ اس سے کال پہ رابطہ کریں آپ اس کے دوست سے رابطہ کریں جہاں وہ کام کر رہا ہے وہاں رابطہ کریں یا اگر ہو سکے تو اس کے گھر پہ رابطہ کریں کہ آیا کیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ جو اس کے نام پہ پیسے مانگے جا رہے ہیں آیا یہ وہی دوست ہے یا اس کے نام پہ آپ سے کوئی سکیم ہو رہا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور پہلے تسلی کر لیں اگر وہ آپ کو دوست ہوگا تو کبھی بھی آپ کو سوشل سائٹس کے درو آپ کو ریچ نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ سے فیزیکلی ملے گا وہ آپ کے گھر آئے گا وہ آپ سے ریکویسٹ کرے گا وہ آپ کو کال کرے گا یعنی اس کے ضرورت ضرورت بندہ خود ہی سمجھ لیتا ہے چاہے وہ دوست ہو یا پھر کوئی ریلیٹیو ہو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی فراد کا شکار نہ ہو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اور لاسٹ میں اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ